جیسے کہ پچھلے تین بڑی مشکلات کا شکار ہمارے حلقہ اینے 166 و حلقہ پی پی 250 میں جیسے طرح سے تین بڑی مشکلات کا شکار ہیں اب تو الیکشن آنے والے ہر بندہ آپ کو اپنے ساتھ پاؤ گے ہر امید بار کو اپنے ساتھ پاؤ گے جیسے کہ سلا بیا اس کے بعد لیپی سکن وائرس ہی اس کے بعد کرونو وائرس ہیا تو آپ کے جو لیڈر ہیں جن کی خاطر آپ لڑتے ہیں کرتے ہیں اپنے اتجازاریں چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنے دوست چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اپنے اتجازاروں کے آپ کو آپ کے رسزاروں کے موٹ چھن لگتے آپ کو اپنے دوستوں کے موٹ چھن لگتے ہیں جب لیپی سکن وائرس ہی تھی تو کس لیڈر نے آپ کو ایک بہتنی ٹیم باہر سے منگوا کر دی تھی اسلامباد یالاہو سے کہ جا کر ہمارے یہ ورٹر ہیں ہمارے یہ ورکر ہیں آپ ان کو جا کر ان کے جانوں کی دیکھ بلک کریں اور ان کے علاج بہتر کر دیں کس نے کہا تھا مغدوم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تھا مغدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تھا مغدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تھا مغدوم نفتقر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تھا شیخ حنصر نے بلائے تھا شیخ عارف جیلے بلائے تھا شیخ فروغ حمیر نے بلائے تھا اور دوسری بات جاتی ہیں سلاب کے اوپر سلاب جب آیا تھا کون سا آپ کا لیڈر آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا بتا دیں میں نے نام آپ کو سب کے بتا دیا ان سب میں سے کون آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا آپ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور آپ کو رشن دے رہا تھا آپ کی مشکلات کو حل کر رہا تھا بیماریوں میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کرونو ویرس کرونا ویرس تو کرونا ویرس میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا کون صاحب کا لیٹر ایم این اے تھے یا ایم پی اے تھا یا کوئی بھی تھا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو آپ اس کو باہر دیں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا تو آپ کو باہر نہ دیں نہ میں آپ کو گنتی پہلے سے کرا چکا ہوں مغدوم سیمین سننگلانی مغدوم علیہ سننگلانی دواء بہاول خانہ باسی اور اس کے بعد آدھیاں ہیں ایم پی اے کے مغدوم افترہ سلنگانی مغدوم سیاد سمیر مغدوم آمیل شاہ شیخ رہن سردی شیخ فروق حمید کیا یہ آپ کے ساتھ کھڑ ہوئے تھے کیا انہوں نے آپ کی امداد کی تھی مجدسومہ نے اگر آپ کے ساتھ امداد کی تو آپ اپنی ماں و بہنوں کو لے کر پولنگ سٹیشن پر جائیں ان کو واز کاز کر رہے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑ ہوئے تھے تو آپ یہ اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ لے کر پولنگ سٹیشن پر نہ جائیں اور کسی کو ظلیل و خوار نہ کروائیں ٹھیک ہے نا اور جب آپ کو یہ تین بڑی مشکلات ہی آپ کے پاس نہیں آئے تھے تو پھر باقی بچتا کیا ہے پھر کیا بتا ہے اور انہی لیڈر کی خاطر جو آپ کے مشکلات وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے آپ انہی کی ساتھ ہیں دوستوں کے ساتھ اپنی مو خراب کرتے ہو کرتے ہو بھئی خدا کا واسطہ ہے جب یہ تین بڑی مشکلات آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ پیش ہی کون کھڑا تھا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑتا آپ پھر بھی انہی کی خاطر اپنا مو بھی خراب کرتے ہو اپنا رسدارے بھی خراب کرتے ہو اور انہی کی خاطر کیا کرتے ہو اپنی ماں و بہنوں کو لے کر پولنگ سٹیشن لے کر چلے جاتے ہو چلو بھی لینڈ میں لگ جاؤ ہماری ماں بہنیں لینڈ میں لگی ہوئے ہیں جو ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں چلو بھی ان کو وارڈ کاث کرو کیوں بھئی کس لے کاث کریں جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑتا تو کیوں ہم وارڈ دیں میں تو یہی کہوں گا اگر جو آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ دیں اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا آپ اس کو وارڈ نہ دیں نہ دیں اگر جب تک ہم عمام سیدھے نہیں ہوں گے ہمیں کبھی بھی کوئی لیڈر بھی ہمیں نہ سیدھا کرے گا چاہے ایم این اے ہو ایم پی ہو امنان خواہ نواز شیر زداری کوئی بھی ہمیں سیدھا نہیں کرے گا جب تک ہماری عمام اپنے بیٹا نہیں سوچیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا میری تو یہی بات ہے میں آپ سب کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں گے خدا کا واسطہ ہے یار آپ اپنے دوستوں کے ساتھ موں بھی خراب نہ کریں صدروں کے ساتھ موں بھی خراب نہ کریں ان کی خاتے کرتے ہیں جو آپ کو پوچھنے کے لئے پر نہیں آتا کرتا انہیں کی خاطر جو ہمیں لیتے ہیں ہم انہیں کی خاطر جلسے کراتے ہیں جلوس کراتے ہیں سب کو کراتے ہیں لیکن وہ آپ کو مشکل حالات میں وہ پوچھتے تک بھی نہیں ہیں اللہ حافظ